اسلام علیکم گائز میرا نام ہے علیہ السن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حسن کرییشن دوستو حاضر ہوں میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ بھی امید ہوگی کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بوکس کے اندر بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو آج میں حاضر ہوں ایک اور نیو سٹائل لے کر تو آج میں اس نیو سٹائل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کا گلاس پانڈ کس طرح بنا سکتے ہیں جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ بھی اس طرح کا گلاس پانڈ بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ بوکس کے اندر اپنا اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی کہ نہیں لگی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل حسن کرییشن کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کر لیں اور تاکہ آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کر لیتے ہیں شروع سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی مبائل کے اندر پیکس لائب کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پینسل والے آئیکن میں جانا ہے آنے کے بعد یہاں پینسل والے آئیکن پر دوبارہ کلک کر کے یہاں سے اپنا نام ٹائپ کر لینا ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی نام ٹائپ کر لیتا ہوں تو میں یہاں سے وہ پگلی لکھ لیتا ہوں پگلی تو یہاں سے میں نے پگلی لکھ لیا اور یہاں سے میں نے اس کو اوکے پر کلک کر دیا اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے تھوڑا سا میں اڈجیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اے والے اپشن میں جاؤں گا آپ نے بھی سمپل ایسے ہی اس اے والی اپشن میں آنا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اے بی فونٹ والی اپشن میں چلے جانا ہے یہاں جانے کے بعد آپ نے مائی فونٹ میں چلے جانا ہے جو فونٹ میں یوز کروں گا آپ کو سکرلنگ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈانلوڈ کر لینا ہے تو میں یہاں سے مائی فونٹ میں چلا جاتا ہوں مائی فونٹ میں جانے کے بعد یہاں سے میں یہ بروزر والا جو ہے وہ فانٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو یہ فانٹ پسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہاں سے میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا پڑا کر کے ادھر اس کو جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا ایسے ایڈجیسٹمنٹ کر لی اور یہاں سے اب میں تھوڑا پھر سکرول ڈاؤن کروں گا سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں سے میں جو یہ سپیسنگ والا اپشن ہے اس کے اندر جاؤں گا اور یہاں سے میں اس کے جو سپیس ہے وہ پڑا لوں گا فور تک اور یہاں سے میں اس کو اوکے پر کلک کر دوں گا اور اب میں یہاں سے اس کو تھوڑا ایڈجیسٹمنٹ کروں گا اور ایڈجیسٹمنٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو سیٹ کر لوں گا اور اس کے بعد اب میں پھر اس جو اس لیے والا اپشن ہے اس پر کلک کروں گا اور اس پلاس والی آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے میں اس فرام گیری میں جاؤں گا اور فرام گیری سے میں پی این جی اٹھا لوں گا جو کہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے والا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈانلوڈ کر لینی ہے تو میں یہاں سے وہ پی این جی جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ پی این جی اٹھا لیا تو میں اس کو کیا کروں گا اس کو جو بلیک بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو سمپلی آپ نے اس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو یہ ریزر والا اپشن ہے ریزر کلر والا اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو یہاں سے انیبل کر دینا ہے یہاں سے اور یہ انیبل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سمپل اس والے اپشن پر کلک کرنا ہے ون پر اور اس کو پکڑ کر اس سائیڈ پر یعنی بلیک آپ سے دینے تمہارے نام نام ٹھیک۔ ک CNر کے بعد یہاں سے تو میں نے یہ دیکھنے جسٹ Years کر لیا لی آپ کو ماہی چ갈 półdzبر الشạn اس کے بعد میں کیا کروں گا Yar ڈ Lumion میں آؤں گا؟ norteikh v10 گا اور یہاں سے پر کلیکٹ rze کو نظر کتے ہیں اس کا اکbersہ جانlig ریموو been رکم یہاں اس کا بھی flavor ہورٹ اس کے بعد دیکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے save image پر کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کرنے کے بعد میں اس پر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے پرول ڈاؤن کر کے آپ نے اس الٹرا کے اندر سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے تو جیسے آپ کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیکس لیب سے اپنا ٹیکس سیو کر لیا اور اب میں نے پی ایسٹا چوپن کر لیا ہے پی ایسٹا چوپن کرنے کے بعد یہاں سے میں نے ایک ٹک لے لی ہے تو یہاں میں کیا کروں گا اس پلاس والے آئیکن پر کلک کر کے اور پھر یہاں سے پلاس والے آئیکن پر کلک کروں گا یہاں کلک کرنے کے بعد یہاں سے سیمپل فوٹو لیئر میں جاؤں گا فوٹو لیئر میں جانے کے بعد یہاں سے میں اپنا ٹیکسٹ اٹھا لوں گا جو کہ میں نے ابھی سیو کیا ہے پیکس لیب کے اندر سے تو یہاں سے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں جلدی سے اٹھانے کے بعد یہاں سے میں اس کی جو اڈیجیسٹ میں کر لوں گا اور یہاں پر میں اس کو ایڈجیسٹ کر کے یہاں سے میں اس کو اوکے پر کلک کر دوں گا اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے پلس والے آئیکن پر جانا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے اس پلس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی دو ڈبلیکیٹ لیئر لے لینی ہے یہ دیکھیں آپ نے دو ڈبلیکیٹ لینے کے بعد یہاں سے اس کو دن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد آپ نے سیمکی پرس بائی لیئر کو سیلیکٹ رہتے ہوئے ایفیکس میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو یہ لائٹن والا آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس والے جو سرکل کو پکڑ کے آپ نے اس نکر کی جانب لیانا ہے اور یہاں سے اوکے پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے اس پلاس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس لیئر پر سیلیکٹ کر دینا ہے اس لیئر میں رہتے ہوئے تو یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے نارمل والی اپشن پر سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کا جو مود ہے آپ نے وہ سکرین کر دینا ہے سکرین کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ وائٹ حالت میں ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ لیر کو سلیکٹ کرنا ہے اور جس کے بعد آپ نے ایفیکس والی اپشن میں جانا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے یہاں شیڈو میں آجانا ہے جہاں آنے کے بعد آپ نے اس کا بلاڈ دسٹنس اور انگل جارہو چینج کرنا ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ سکس پر اور اس کا جو بلاڈ ہے وہ پای پر رکھ کے نئے انگل جو ہے وہ بانتی ٹی فائی پر رکھ کے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر پلاس پر آئیکن پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس لیئر والے اپشن پر کلک کر کے یہاں سے پر جو فرسٹ سوری یہاں رکھنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس پلاس والے آئیکن پر کلک کر کے تو یہاں سے اس لیئر والے اپشن میں کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس نرمر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا جو موڈ ہے وہ ملٹیپلائی کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے سیکنڈ لیئر پر یہ جو ٹوپن شیڈر وہ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا موڈ ہے وہ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہاں کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو تھرڈ لیئر کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر ایفیکس میں جانا ہے ایفیکس میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایک بیول اپشن جا ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے دل کرنے کے بعد اس کا جو بڑر ہے وہ اوریسٹین اور اینگل آپ نے چینج کرنا ہے بڑار جو ہے آپ نے اس کا اس کا ترٹیپر اور اس کیружارہ سے رہے لینے ہیں تو είναιジャو پر پہلے بعد ایٹی پر کر لینہ ہے اور پھر آپ نے جو ایفیکس میں جانا ہے اور دوبارہ آپ نے ایک بھریٹیٹنگوں میں رکھنیا ہے لیکن ایینگل جا نیزیگ ہے واششدگو بھری گوسیتر کو سرنے کے بعد پھر آپ ایفیکس میں جانا ہے ایفیکس میں جانے کے بعد اپنے بیول جا بہتا ہے کر لینا ہے اور پھر ایفیکس میں جانا ہے اور یہاں سے بیول جا اس کا وہ آپ نے زیرو پر کرنا ہے زیرو پر کرنے کے بعد تو یہاں سے آپ نے جا اس کا بیول جا وہ ملک ہو کرنا ہے پھر ایفیکس میں جانا ہے اور اہلا میں جانا ہے اور اس بار آپ نے اس کا جانگل ہے وہ سیونٹی پر کر دینا ہے اور اگل میں آ جانا ہے اس بار آپ نے نائنٹی پر رکھ کر اوکے کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہمارا اتنا گلاس فانٹ تیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جو یہ والی لئر ہے آپ نے اس کو پلاس والی آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس والی لئر کو جو سیکنڈ والی اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے سمپلی جو ہے وہ سلیکٹ پینسل والی آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کا جو ہے وہ سلیکٹ پکسل کر دینا ہے سلیکٹ پکسل کرنے کے بعد آپ نے سمپلی پھر پلاس والی آئیکن پر کلک کرنا ہے یا پھر، اور یہاں سے پھر، پلاس سور اپنے پھر پھر کے کٹ پھر، ٹائپ والے اپشن پر دنی کر کے شاہر سے آپ نے ایک سا ٹرک لے لینی ہے تو یہاں سے ٹرک لینے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کی جو ورد ہے جزر سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں ورد کو آپ نے دو پر کر دینا ہے اور اوکے پر کلک کر کے یہاں سے پھر اوکے کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کچھ اس طرح کا کلاس ہانٹی آر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دوبارہ پینسل والے آئیکن میں جانا ہے اور جانے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا جو پکسل ہے وہ ڈی سلیکٹ کر دینے ہیں جب یہ پکسل ڈی سلیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلیکشن کتم ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ فیکس میں جانا ہے فیکس میں آنے کے بعد پھر بیول میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا جو کلار ہے وہ پندرہ پر اور اسٹینز جو آپ وہ پندرہ پر رکھنی ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے پندرہ پر کر کے اوکے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے انگل جو اس کا پہلا بان ایٹی پھی ریفیکس میں جانا ہے باقی سیٹنگ بھائی دوسرا پورٹی فائف انگل اور تیسرا جوئے آپ نے اس کا وہ بان تیٹی فائی بھائی رکھنا ہے باقی سیٹنگ بھائی رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹو لائنس والے اپشن میں جانا ہے یہاں آنے کے بعد آپ نے اس اڈزیسٹمنٹ میں رہتے ہوئے یہاں سے کروز والے اپشن میں جانا ہے پھر افز والی اپشن میں آنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہ والی سیٹن جو اپلائی کر لینی ہے جو کہ میٹر میں لگاؤں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ اوپر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ والی سیٹن آپ نے اپلائی کر کے اوکیو پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گلاس فانٹ کیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس والی اپشن پر کلک کر کے پھر دوبارہ اس سیکنڈ ویلیر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس والی ٹول کو سیلیکٹ رکھنا ہے اور یہ میٹر ٹول جائے وہ سیلیکٹ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس لاسٹ والی اپشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس فیل اینڈ سٹروک والی اپشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو اس تری ٹائپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس فیل والی اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹائپ پر کلک کر کے کہ یہاں سے آپ نے اس فل والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کلر والے سلیکٹ جو ہے وہ اوپشن پر کلک کر کے یہاں کلر والے اوپشن پر سلیکٹ کر کے یہاں سے کوئی بھی کلر آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ کے یہاں سے ٹک پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کلر ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ نے سب ورڈز کے اندر کرنا ہے میں مختلف ورڈز کے اندر کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے جو کہ میں اب corr tenía تو میں یہ جلدی سے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب کے اندر سلیکٹ کر لیا ہے لیکن جو یہ لاسٹ والا آئی ہے اس کے اندر آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ رکھتاہ ہوں آپ نے sympathy کیا کرنا ہے اس والے موڑ کو سلیکٹ کرنا ہے یعنی یہاں سے آپ نے اس والے موڑ کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ میں یہی مو رکھنا ہے اور اس کو سلیکٹ رکھنا ہے اس لیکٹ رکھنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے اس کو تھوڑا سال دون کر لینا ہے پکچر کو اور یہاں سے آپ نے ایک جا وہ کھینچ لینا ہے یا درا کر لینا ہے تو درا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو جو ہے وہ یہ در پکڑ کر کہیں بھی کر سکتے ہیں اب جہاں بھی رکھنا چاہیں اس کو الگ سے رکھ سکتے ہیں پکڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو تھوڑا زون کلوز کروں گا زون کلوز کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس پلاس والا ایکن پر کلک کرنا ہے ہے اور یہاں سے آپ نے پھر پلاس والی آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک ایم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ والا کلر کر لیا ہے تو اس طرح آپ نے بھی سارے ورڈ کے اندر سلیکٹ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب ورڈ کے اندر سلیکٹ کر لیا ہے تو اب جو یہ اوپر والی پی این جی ہے اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کلر کرنا ہے تو میں آپ کو جلدی سے کر کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے تو اس طرح آپ نے سارے ورڈ کے اندر کلر کر لینا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے تو بس یہ اتنا ہی اس کا کام تھا تجاب تیار تیار ہو چکا ہے اگر آپ لائٹ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اگر نہ لگانا چاہیں تو آپ بھی مرضی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گلاس فانٹ ہے تو اس طرح آپ بھی اپنا گلاس فانٹ جیب تیار کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں کمیل کر کے ضرور بتائیں کیسے لگی اور گلاس پر بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل حسن کریشن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز جو آپ کو ایک نیو ویڈیو ایک نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کہ کس طرح کو نیو گلاس فانٹ پیار کرتے ہیں تو جو جب چیزیں اس میں میں نے یوز کی ہیں اس میں لنک جو آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر لی جئے گا اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے گلاس فانٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک میں دیجئے اجازت اللہ حافظ